بزنس طور پر پاس پیسے تو ہیں بزنس پہنچ سکے یہ بڑا ہے مسئلہ سب کا مسئلہ اکثر فیسگوپ پر پوسٹ نہیں ہوتی ہے ایک آدمی نے پوسٹ جس نے لگا دی میں حیرام ہوتا ہوں اس بندے کو کوئی نہیں جانتا اس کو دیکھا کسی نے نہیں اس کے بارے میں پھل نہیں بتا کہ اس کا مزاج کیا ہے پیسے آئے کہاں سے کیا سکتے رہا ہے لیکن مشورے دو آزار پوئنٹس لیچے ہوتے ہیں ہر آدمی نے اپنے مشورہ دی لگا ہے ان مشوروں سے بار بار نہیں ہوتی ٹھیک پر ہم میں اپنے جو میرے پاس پراند ہے اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں بزنس آپ کا جس نیامت پہ آپ لوگ ہیں یعنی ہم لوگ جس نیامت پہ ہیں ہم ایک نئی پراؤڈپ کے بارے نہیں سوچ سکتے ایک نئی پراؤڈپ کو لانچ کر کے اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس جس کے پاس ہے ہی تیت سے پانچ دس لار دوے وہ دو سال انتظار نہیں کر سکتا کہ یار آہستہ 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 نام بن جائے گا چل جائے گا ممکن نہیں بڑا مشکل کام ہے ہمیں بزنس کو ہی کر رہا ہے جو ہر ڈیل کی ضرورت ہے جو اس ٹائم پہ ترنلی مارکیٹ میں موجود ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اب وہ کون سے بزرس ہے جو آپ نے خود اپنے گھر جانا ہے کافی پینسل بھانی ہے سب سے پہلے اپنے کچھر میں چلے لانے کچھر میں جا رہی جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ایک چیز کا نام لکھلے ہیں جب نام لکھ کے بائے لکھلے گا وہ اس کافی کو دیکھیں گے تو آپ کو بتا رہے گا پچاس پرادکٹ ایسی ہیں جو پہلے پہ کچھر میں استعمال ہوتی ہیں آپ لینڈالٹ نہیں ہیں کروڑوں عربوں پتی نہیں ہیں ایک غریب آدمی ہے آپ کے گھر میں اگر وہ پچاس چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ہر گھر کے اندر وہ استعمال ہوتی ہے یعنی ان میں سے کسی بھی چیز پر اگر آپ کام کر لیں تو آپ کام کرواد چل سردہ ہے یعنی آجتہ آجتہ وقت کے ساتھ سردہ ٹھیک ہوگی وہاں سے آپ باہر نکل کے باہر نکل کے گھر کا پورے کا بزردہ ہے لفتے جائیں کیا کیا گھر میں میرے چیز ہیں اس میں آپ کے بھلا بھی آ جائے گی فرنیچر بھی آ جائے گا فرنیچر کی پالش بھی آ جائے گی دسٹمپر بھی آ جائے گا پینٹ بھی آ جائے گا آپ کے جوتے بھی آ جائے گی کپڑے بھی آ جائے گی میٹرس بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی گھر کے تمام چیزیں چاہے وہ سینیٹری کی کیوں رہا وہ تمام چیزیں آپ لکھ لیں دیں آپ کو بتا لگے گا کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو میرے گھر میں استعمال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور اگر ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں تو کیوں نہ میں ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں کام کرنا کسی سے مشوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود کو اپنا بتائیں کہ میں کیا ہوں وہ ایک سٹوری ہے کہ ایک بندہ پتھر توڑتا تھا پتھر توڑ کے اور اپنے پتھر کو بیچ چنا اور اسی سے اپنا روزگار سے لاتا تھا بڑا پریشان ہوا کہ یا میں ایسی پتھر توڑتا رہتا میری تو کوئی بھی نہیں ہو نہیں تو سو گیا ایک دن خواب میں جو وہ سوچ رہے خواب کے اطلاع وہی کچھ ہو رہا ہے سو ہی ہے کہ وہ خواب میں سوچتا ہے کہ پیش میرے پاس پیسہ ہوتا تھا اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے جو پیسہ آتا ہے سوڑ دیر کے بعد دیختا ہے ایک سیاسی آدمی اس کے پیچھے دو ہزار لوگ ہیں جو نارے لگاتے ہیں آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ پیسے کے ولی ہوگی یہ اصل طاقت ہی ہے جس کے پیچھے دنے لوگ ہیں تھوڑ دیر کے بعد سورج کی تبش تیز ہوتی ہے وہ دو ہزار کے دو ہزار لوگ بکھر جاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ طاقت ہی ہے اصل طاقت سورج میں ہے مجھے سورج ہونا چاہئے سورج بن جاتا ہے گٹا آتی ہے سورج کی روشی ختم وہ کہتا ہے نہیں اسد طاقت سورج میں بھی نہیں ہے اسد تو یہ بادر ہے ہوا چلتی ہے بادر مکھیر لیتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اسد طاقت ہوا میں ہے وہ ہوا جا کے ٹکراتی ہے پہاڑوں کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ اسد طاقت پہاڑوں کے جب وہ پہاڑ بن جاتا ہے دیکھتا ہے کوئی آدمی ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ رہے نیچے سے جب غور سے دیلتا ہے تو وہ خود ہوتا ہے اس مثال سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پہ آپ کو پیدا کیا ہے سب سے زیادہ آپ کے لیے بسائل بھی نہیں کرتے صرف ہمیں خود ڈوڑنے کی ضرورت ہے اور کاروبار کی بھی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ وہاں پہ بسائل کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بسائل کی کمی کیا ہے جن کمیوں کو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ یا اس بسائل کا ہونا ضروری ہے یہاں پہ تو اسی بسائل پہ کام کرنا شروع کریں آپ امیر ہو جائیں گے پیسے کمانے لگ جائیں گے آپ کا بزنس بن سکتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ میرے علاقے میں کن چیزوں پہ کام نہیں ہوا کس چیز کی کمی ہے بھائی مرید کیسے ہیں اب مرید کے میں کیونکہ میرے ماں کی کلاس فیڈو ہے مرید کے میں کوئی بھی یعنی دستنبر کی ہیٹری نہیں ہے ضرورت تو ہے آپ کو مرید کے بھی ساتھوں کے تک ساری ضرورت ہے کاموں کے تک سب کی ضرورت ہے لیکن تک نہیں ہیٹری نہیں ہے ہم یعنی یہ دستنبر کا پیل کی افٹری لگاتے ہیں ہم سائے ماں پراتا کر سکتے ہیں یعنی آپ نے خود دے رہا ہے کہ کن کن چیزوں کی میرے علاقے میں کمی ہے جن جن چیزوں کی آپ کو لگتا ہے کمی ہے آپ اس چیز کی وہاں اپنی ایک ٹیکٹی چھوٹی سے اسٹال کر رہے ہیں آپ کا بزنس شروع ہو جائے گا ہے آپ کے انعاقے کے لوگ آپ کو جانے مالے ہوں گئے کام شروع ہو جائے گا آپ سے خریداری شروع کر دیں جائے آپ کا بزنس چل رہے گا آہستہ آہستہ ایک ریجن سے دوسرے پر دوسرے سے پیسرے پر تیسرے سے چھوٹے پر آپ چلتے چل جائیں گے یہ کام آپ کا بڑھتا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ بزنس تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمیں بزنس سلیکٹ کیسے کرنا ہے یعنی دھوڑنا کیسے کہ کون سا کرنا ہے اب ایک امپورٹنٹ باس انگلتا ہے یہ جو پراؤڈک ہوتی ہے ان پراؤڈک کی بھی کیٹاگریز ہوتی ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کو پسند آگیا کہ میں مسالے کا بزنس کروں تو فوراں سے مسالے کا بزنس شروع کر دیا اور پتہ یہ چلا کہ چھے مہینے میں جو جواب ہوجی تھی وہ بھی ضائع کر کے بیٹھ گیا نہیں ایسا بزنس کی کیٹاگریز ہیں سب سے پہلے ونڈے پراؤڈکٹ ہوتی ہیں ونڈے پراؤڈکٹ میں کیا ہے دودھ آپ کے گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں ضرورت ہے دودھ بھی استعمال کرتے ہیں ہر گھر میں سمجھ بھی پکتی ہے روٹیاں بھی پکتی ہیں یہ سب کچھ ہے یہ تمام چیزیں ونڈے پراؤڈکٹ ہیں یعنی وہ پراؤڈکٹ جو ایک انتے بھی کے اندر استعمال ہو جائے ہاں اگر ایک انتے کے اندر استعمال نہ ہو تو وہ خراب ہو جائے یہ بڑھتے پراؤڈکٹ ہیں بڑھتے پراؤڈکٹ سب سے زیادہ پروفٹیبل بزنس ہے لیکن سب سے زیادہ رسک بھی سی کے اندر ہے یعنی رسک بہت زیادہ ہے نقصان کا بہت زیادہ خدشہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی علاقے میں کسی بندے نے دودھ کا کاروبار شروع کیا دو لاکھ سے تین لاکھ سے چار لاکھ سے ڈیلی کا جو پچاس پر دودھ سے کرتا تھا ایک دن وہ دودھ خراب ہو گیا بارش دیس تھی کسٹرور آ نہیں سکا دودھ سیل نہیں ہوا گیا اگر دن کیونکہ سیل نہیں ہونا وہ خراب ہو گیا اب وہ بچاس دوبارہ سے پروڑ پہ آ گیا جی میرے تو کاروبار ثباؤ ہو گیا ایسا ہوتا ہے دیکھا کار بنا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ہوتل بنا لیتے ہیں ہوتل میں کیا ہے پروفیٹ بہت زیادہ ہے پچی سو پے کی سمجھت کرتی ہوئی دو سو پے تک سیل ہوتی ہے پروفیٹ بہت ہے لیکن اگر خدا راستہ آپ نے دس دشت بنا کر رہے ہیں کسٹومر نہیں آ سکا کسی وجہ سے کوئی درداد راستے پہ ہے کوئی اور وجواد ہیں آپ ٹوٹل پر کسٹومر ٹائپ بہت سکیں وہ سارے پہ سارا زائد ہے اب آپ کی اناڑی تھے آپ کو تکسپیرینس نہیں ہے کہ اگر خدا راستہ اگر اکرام ہوتا تھا اس کو کہاں دیں گے کیا کرتے ہیں ابھی مجھے کل کراچی سے کھال آئی ایک ایسپورٹر ہے انہوں نے ایک بڑے شوک سے سترہ سالوں نے کام کیا ہے سرداری دارے پر جو جہازوں کیا تھے تو اس کو ایکسپورٹ ایپورٹ کا بڑا اچھا ہے انہوں نے کام کیا کہ سبزیاں باہر بھیج دیں جو سبزیاں نے لی اس نے خریدی لوگوں سے جو پارے بھیج سکتا نہ بھیج دیں باقی بہت ساری سبزی یہاں کو اس کے پاس لائیں گی جو نان ایکسپورٹ تھی نان ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے ہیں نان ایکسپورٹ باہر بھیج دیں اب وہ پچھارا سار پر اگر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا اس کا کیا ہے ٹک ہے ورنڈے پراؤکٹ ہے اگر آج میں نے نہیں اس کو کہیں بھی لگایا کہ کھانا ہے تو وہ تو خراب ہو جائے گی وہ سبزیاں تو بے کار ہے ٹک ہے مقصد کہنے میں یہ ہے کہ یہ بزنس کی کیٹا کری ہے ورنڈے پراؤکٹ اگر اس میں کسی نے جا رہا ہے تو بہت زیادہ جگیریز ہونا چاہیے اس کے بارے میں بہت زیادہ انالج ہونا چاہیے کہ اگر چیز پرس کے لئے بھڑ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا سون آلوہ گور بناے گا ٹک ہے اس کا پنیر گور بنا کے دے سکتا ہے اس کا پنیر اگر بنا کر روپا تو سیر کھان پر روپا اس کا پوائنٹ کیا ہے یعنی یہ تمام چیزوں پر آپ کو سچ کرنے ہوتی ہے تاکہ آپ اگر چیز خراب ہی ہو رہی ہے تو اس کا آپ کے پاس کوئی نہ ملے بلدہ نہ کہ وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کیٹاگری آتی ہے سیون ڈے پروڈکٹ ون منھ پروڈکٹ سکس منھ پروڈکٹ تری منھ پروڈکٹ آپ کے کپڑے جتے ہیں یہ سارے سارے سکس منھ پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے ایل ای بلگ ہے ون اے پروڈکٹ ہے سیون ڈے پروڈکٹ ہے اب اگر آپ نے پچیز سالہ پروڈکٹ پر کام کر لیا ایکسپینینس کرنے کی بہت بڑی مارکی ہی ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے علاقے میں زیادہ 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 کترے لوگ گھر بڑا رہے ہیں چار لوگ پانچ لوگ آپ اس پچیز سالہ پروڈکٹ کو جو استعمال دوبارہ پچیز سال کے بعد اس گھر میں ہوتی ہے کتنا اس میں سے آپ کمال آ رہے ہیں کیا کرنے ہیں تو لہذا آپ نے یہ سوچ سالہ پچیز لگانی ہے کہ کس پروڈکٹ میں ہاتھ دا دوں کہ مجھے نقصان نہ ہو فائدہ ہو میری سیل بھی اچھی ہو سب پچھو ہم نے اس میں بہت زیادہ برد کر دے ہم نے جو شروع میں فوکس کیا اب تو بہت سارے پروڈکٹ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو شروع میں سب سے زیادہ فوکس کیا اور اب صرف لوگ پیس مجھ پر بار کر دے تو کہ جی آپ ڈیٹرجنس کے پچھے لگیں ہم نے فوکس کیا سیونٹے پروڈکٹ یہ سیونٹے پروڈکٹ ایسی پروڈکٹ ہیں جو ساتھ ان کے اندر اندر استعمال ہوتے ہیں دوسری جہاں بات یہ ہے اس کے اندر کہ اس کی ایکسپائری بہت زیادہ ہے یعنی تین سال تک بھی ایکسپائری ہوگی تین سال تک خراب ہوگی ہم جتنی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں سب سے پہلے اسی چیز کو سامنے رہتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری ہی کتنی ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم نے پروڈکٹ شروع کر دی شروع کروا دی ایک بلدہ آناڑی ہے اگر وہ دور چار پانچ مہینے اس کو سیڈ نہیں کر پاتا یا بھی بنا تو لیا لیکن آہستہ آہستہ سیڈ کر رہا ہے دکاندار نے لے تو لیا لیکن سیڈ نہیں کیا تو خراب تو نہیں ہو جائے خراب ہوگا اس کے پاس واپس تو نہیں آ جائے واپس ہوگے اس کیلئے یہ بہت سوچ بڑھ جائے گا یہ ساتھ چلے دے تو ڈیٹرچنس پہ ہمیں سب سے زیادہ خوپس کی ہے اب تو الحمدللہ بہت بہت ساری ایک کورے کی جو کس کی پہت ٹا رہاہ ہے ایک کورے کی جوایا پروڈیا بیٹھ الیاکٹر فکار ایک کورے کی آج کال LIVE پروڑت ہے ایک کورے کی بهات کری ہے ایک کورے کی حواہ حُبت پھلا کی بیٹھ الیاکٹری ہے ایک کورے کی ٹائل بہت کری ہے بہت کن ایک کورے کی بہت کری ہے واپس پھلاہ پھاوڑک کی دشواہ ہے Preis ہند واش ہے ٹائل آیچ موٹلا ہے ہارپک ہے، گناہ ہے، اسٹمپر ہے، بہدر شید ہے، والکٹی ہے اس طرح کی کافی سارے پروجیکٹ ہیں یہ سارے کی